میں ہوں آپ ٹیچر مبینہ باری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک پر سائٹ ایک سیس موزی ویڈیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ چیزے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیس پر بھی فالو کر سکتے ہیں آج کی اس کلاس میں ہم ایڈ اور سبٹریکٹ پر بات کریں گے ایڈ مطلب جمع کرنا اور جمع کے لیے مائکرو سوفٹ ایکسل میں جو وارڈ شوز ہوتا ہے موز کام ہے اور ہم ڈیفرنٹ طریقے سے اپنی ویلیوز کو جمع کر سکتے ہیں اگر میں فارمولا ٹیب میں آؤں تو یہاں ہمارے پاس آٹو سام اور انسرٹ فانکشن کے اپشن موجود ہیں جو ہم پچھلی کلاس میں دیکھ چکے ہیں اور آج ہم مینویلی ان کو پلاس کیسے کر سکتے ہیں اس چیزے پر بات کریں گے اگر میں اپنے اس سیل کو سیلیکٹ کروں تو مائکرو سوفٹ ایکسل میں ہم جب بھی کوئی فانکشن یا فارمولا یوز کرتے ہیں تو اس سے پہلے ایکول سائن لگاتے ہیں اثر وائس ہمارا فارمولا ورک نہیں کرتا اب میں یہاں ایکول سائن لگاؤں گی اور راؤنڈ بریکٹ لگاؤں گی راؤنڈ بریکٹ کے بعد میں وہ ویلیو دے سکتی ہوں جو میں نے جمع کرنی ہے میں ڈریکٹ ویلیو بھی دے سکتی ہوں اگر مجھے اس ٹوانٹی اور ٹین کو پلاس کرنا ہے تو میں یہاں ٹوانٹی لکھوں گی پلاس سائن اپنے کی بورڈ سے دباؤں گی جو کے بیک سپیس کے ساتھ والے بٹن پر موجود ہے اور میں شفٹ کے ساتھ اس بٹن کو پریس کرنے تو پلاس سائن آ جائے گا اس کے بعد میں ٹین لکھوں گی ٹین لکھ کے میں بریکٹ کلوز کرنے کی بعد میں انٹر بٹن پریس کرنے کی تو آپ دیکھیں یہ میرا آنسر آ گیا اس کے بعد میں نیچے آتی ہوں یہ تو ہم نے اسے ویلیو دین ہے ہم اپنے سوفٹویئر کو سیل اڈریس دے کر بھی پلاس کر سکتے ہیں اور سیل اڈریس دینے کا کیا فائدہ ہے میں آپ کو بتاتی ہوں میں ایکوئل لگاؤں گی سام لکھوں گی بریکٹ سٹارٹ کروں گی اور سیل کا اڈریس دوں گی یہ کالم جے اور رو نمبر فور ہے تو یہاں جے فور لکھا ہوا آ رہا ہے اس کے بعد پلیس سائن لگا کر نیچے والے سیل کا اڈریس دوں گی بریکٹ کلوز کروں گی اور انٹر بٹن پریس کروں گی تو میرا آنسر آ جائے گا اور یہ دونوں آنسر سیم ہے کیونکہ جو ویلیوز میں نے اسے دی تھی اور جو سیل اڈریس میں نے اسے دیے ہیں وہ سیم ہیں اب اگر یہاں میرا آنسر ہے میں اس فارمولا کو دیکھنا چاہوں تو میں اس سیل پر ڈبل کلک کروں تو مجھے میرا فارمولا نظر آنے لگے گا اور اگر میں باہر کلک کروں تو میرا آنسر میں یہاں بھی کلک کر کے دیکھوں تو یہاں میرا فارمولا شہر ہے میں باہر کلک کروں تو اس کا آنسر شہر ہے لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب ہم رینج دیتے ہیں اس کو اپنے سیل کا ڈریس دیتے ہیں تو اس طرح سے یہ آرٹو اپ ڈیٹ ہوتا ہے ہمارا ورک ہم اگر اس میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو اس کا افیکٹ یہاں بہت آ جاتا ہے ہمیں چینج نہیں کرنا پڑتا لیکن اگر ہم ویلیوز ایڈ کرتے ہیں تو پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی جیسے اگر میں اس چین کو ریموو کر دیتی ہوں اور ریموو کرنے کے بعد میں یہاں فیفٹین کر دیتی ہوں اور فیفٹین کر کے باہر سیلیکشن کرتی ہوں تو آپ دیکھیں اس نے یہاں آرٹومیٹرگلی تھرٹی فائیو لکھ کیا اس کانس ہمارے سوفوئر میں آرٹو اپ ڈیٹ کر دیا اس طرح سے میں اپنی ویلیوز میں جو بھی تبدیلی کروں گی اس کا افیکٹ فوری طور پر مجھے نظر آئے گا لیکن اگر میں اسے ویلیوز دیتی ہوں تو اس طرح سے یہ آرٹو اپ ڈیٹ نہیں ہوگا اور میرا آنسر تھرٹی ہی ہے جبکہ اس سیل کی ویلیوز چینج ہو چکی ہے اس کے بعد یہ ہم نے دو ویلیوز کو پلس کیا تو ہم اپنی بڑی رینج کو بھی پلس کر سکتے ہیں اگر ہم کسی بڑی رینج کو پلس کرنا چاہیں تو میں اپنے اس سیل کو سلیکٹ کروں گی ایکول سائن لگاؤں گی اور ایکول سائن لگانے کے بعد سم لکھوں گی سم لکھنے کے بعد راؤنڈ بریکٹ راؤنڈ بریکٹ لگانے کے بعد میں اسے وہ رینج دوں گی جو میں نے پلس کرنی ہے میں اسے یہاں سے درائگ کرتے ہوئے یہ پھوری سلیکشن کروں تو اس نے جے فور سے جے ایس کالن سلیکٹ کر لیا اور جب ہم رینج دیتے ہیں تو اس کے درمیان کالن سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ کس سیل سے لکھیں کس سیل تک رینج ہمارے پاس موجود ہے اور اس کے بعد میں یہ بریکٹ کلوز کر دوں گی ہم اگر ڈرائگ نہ بھی کرنا چاہیں تو خود بھی لکھ سکتے ہیں جے فورٹ اس کے بعد کالن اور جے ایس اس کے بعد میں اینٹر کروں گی تو یہ میرا آنسر آ گیا میں ان تمام آنسر کو ڈلیٹ کر دیتی ہوں اور ڈلیٹ کرنے کے بعد اب ہم اپنے ٹیبل کی طرف آتے ہیں میرے ٹیبل میں کچھ شیئر موجود ہیں اور آپ فرس کریں کہ یہاں کسی کمپنی کی سیل موجود ہے کسی منت کی سیل موجود ہے ہم انہیں سم کرنا چاہ رہے ہیں کہ 2011 میں ہماری سیل کتنی تھی 2012 میں ہماری کتنی تھی میں یہ سیل سیلیکٹ کروں گی ایکول سائن لگاؤں گی اور سم لکھوں گی سم لکھنے کے بعد بریکٹ سٹارٹ کروں گی اور وہ رینج دینے کے بعد جسے میں نے پلس کرنا ہے بریکٹ کلوز کر کے انٹرل بٹن پلس کروں گی تو یہ میرا آنسر آ گیا اب اگر میں نیچے والے اتمام روز کو بھی پلس کرنا چاہوں میں نے 2011 کی ٹوٹن سیل نکالی ہے مجھے 2012 کی نکالی ہے 2030 یا 2050 کی نکالی ہے تو اب ضروری نہیں ہے کہ میں سب کو بار بار پلس کروں بار بار سم کروں بار بار فارمولا لگاؤں اس کے لئے میں اپنے سیل کو جہاں یہ ڈوٹ نظر آ رہا ہے اس پر اپنے موز کا کرسر لے جاتے ہوئے نیچے ڈرائگ کروں میرے تمام آنسر یہاں آ جائیں گے اور یہ تمام پلس ہو کے آ جائیں گے اب اگر مجھے ملٹپل رینج کو پلس کرنا ہے یہ تو میں نے اسے ایک رینج کو پلس کیا ہے اگر میں نے سب کا سم لینا ہے تو بھی نہیں سکتی ہوں لیکن اس میں سے اگر میں 2011 اور 2060 کو پلس کرنا چاہتی ہوں درمیان میں ائر چھوڑنا چاہتی ہوں تو میں کیسے کروں گی اس کے لئے میں یہاں ایکل سائن لگاؤں گی سم لکھوں گی سم لکھنے کے بعد راؤنڈ بریکٹ راؤنڈ بریکٹ لکھنے کے بعد میں اسے یہ رینج دوں گی جس کا میں نے سم لینا ہے رینج دینے کے بعد میں کھومہ لگاؤں گی اور اس کے بعد وہ دوسری رینج سلیکٹ کروں گی جو میں نے پلس کرنی ہے میں 2011 اور 2016 کی سیل پلس کرنی ہے تو میں اسے ہی اس کی رینج دوں گی تو آپ دیکھیں اس نے دونوں رینج سٹیفائد کر لی دیفائن کرنے کی بعد میں اس کو پلوز کروں گی بریکٹ کو اور انٹر پریس کروں گی تو میرے یہ دونوں ائرز پلس ہو کے آ جائیں گے اس طرح سے ہم ملٹیپل رینج کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک کمپلیٹ رینج لیں گے اس کے درمیان کھومہ لگاؤں گے اور ایک اور رینج لیں گے اور اس طرح سے ہی ہم اس کو پلس کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں سبٹریکٹ کی طرف سبٹریکٹ کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس دو اپشن ہے میں اس سیل میں ایکوال لگاؤں گی ایکوال لگانے کے بعد میں رونڈ بریکٹ پریس کروں گی اس کے بعد اسے یہ ویلو ایڈ کر دوں گی میں یہاں ٹونٹی لکھ لیتی ہوں اس کے بعد مائنس سائن اس کے بعد دوسری ویلو یہ فیفٹین لکھ لیتی ہوں جو میں مائنس کرنا چاہتی ہوں فیفٹین لکھنے کے بعد بریکٹ کلوز کر کے انٹر پریس کروں گی تو میرا فائیو آنس آ گیا اس کے بعد اگر میں دوبارہ یہاں پر فارمولا لگاؤں تو میں ایکوال پریس کروں گی اس کے بعد میں دوبارہ سبٹریکٹ کرتی ہوں سبٹریکٹ کرنے کے لیے اب میں بیلیوز نہیں لکھوں گی بلکہ سیل کی رینج دیں گی سیل کا اڈریس دوں گی تو میں ایکوال لگاؤں گی راونڈ بریکٹ اس کے بعد میں اس سیل کو سلیکٹ کروں گی سیل کو سلیکٹ کرنے کے بعد مائنس سائن اور اس کے بعد اس دوسرے والے سیل کو سلیکٹ کروں گی سلیکٹ کرنے کے بعد بریکٹ کلوز کروں گی بلکٹ کلوز کرنے کے بعد انٹر پریس کروں گی تو میرا آنس آ گیا لیکن یہ آنسل جہاں میں نے سیل کا ڈریس دیا ہے یہ آٹو اپ ڈیٹیڈ ہے اگر میں اپنے ڈیٹا میں کوئی چینجنگ کرتی ہوں تو اس میں چینجنگ آ جائے گی لیکن جہاں میں نے ویلیوز دی ہیں اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی جیسے اگر میں اس 20 کو ریموو کر کے 35 لکھ دوں اور 35 لکھ کے جیسے ہی میں اپنے سیل سے باہر کلک کروں گی میرا آنسل یہاں پہ چینج ہو جائے گا اس لیے جب بھی آپ پورٹ کریں جب بھی آپ قائم کریں تو آپ ویلیوز لکھنے کی بجائے اپنے سیل کا ڈریس دیں اس طرح سے آپ اپنے ڈیٹا میں کوئی بھی تبدیلی کرتے ہیں جیسے اگر آپ کسی کے سیلری شیفٹ بنا رہے ہیں یا ریزرڈ کارڈ بنا رہے ہیں کچھ بھی تو اس میں اگر ویلیو چینج ہوتی ہیں کسی کے سیلری بڑھ جاتی ہے کوئی دیڈکشن ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آپ کا انسر آٹو اپ ڈیٹ ہوگا جب آپ نے اسے سیل کا ڈریس دیا ہوگا لیکن اگر آپ اسے ویلیوز دی ہوں گی تو وہ آٹو اپ ڈیٹ نہیں ہوگا میں اپنے اس کولم کو سیلیکٹ کرتی ہوں اور سیلیکٹ کر کے ہوم مینیو میں آتی ہوں اور یہاں پہ ایک کولم اور ایڈ کر لیتی ہوں اب کولم ایڈ کرنے کی بعد اگر میں مارچ کی سیلری میں سے اپرل کی سیلری کو مائنس کرنا چاہوں گی تو میں کیا کروں گی میں اس سیل کو سیلیکٹ کروں گی سیلیکٹ کرنے کی بعد میں ایکول سائن لگاؤں گی راؤنڈ پریکٹ لگاؤں گی اس کے بعد اس مارچ والے سیل کا ڈریس دوں گی مائنس سائن لگاؤں گی اور اس اپرل والے سیل کا ڈریس دوں گی اور اس کے بعد راؤنڈ پریکٹ لگاؤں گی رونڈ بریکٹ لگانے کے بعد انٹر پریس کروں گی تو یہ میرا آنسر آ گیا میری مارچ کی ویلیوز 368 ہیں جبکہ اپریل کی ویلیوز 478 ہیں اس لیے اس کا آنسر مائنس میں آیا ہے اب میں یہاں سے اسے پکڑ کے ڈراغ کر سکتی ہوں جیسے ہم نے پلس میں کیا تھا اور اگر میں نے ڈراغ نہ کرنا ہو تو میں اس پر ڈبل کلک کروں گی نورمل ہی ہمارے ماؤس کا کرسر ٹھیک سے پلس کے سائن میں ہوتا ہے لیکن جیسے ہی ہم اسے ٹراغ پر لکھاتے ہیں تو یہ پلس سائن تھوڑا سا باریک ہو جاتا ہے جیسے ہی باریک ہو میں اس پر ڈبل کلک کروں تو ابھی مجھے ڈراغ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میرا سیل خود بہت نیچے تک سلیکٹ ہو جائے گا اور تمام آنسر آ جائیں گے اس کے تمام جتنی روز بھی ہیں اس میں مارچ والے کالوم اسے اپریل والا کالوم مائنس ہو چکا ہے جس میں مارچ کی ویلیوز بڑی ہیں وہ میرے آنسر پلس میں ہیں اور جس میں مارچ کی ویلیوز ہوتی ہیں وہ میرے آنسر مائنس میں ہیں اس طرح سے ہم کسی بھی ویلیو کو پلس کر سکتے ہیں یا مائنس کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ وہ بھی سیکھ سکیں آپ اپنے کوئیسٹنز اور ویوز نیچے کومنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن فورن سے مل سکے